بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں بنا رہی ہوں شملہ مرچ اور ٹماٹر کی کری یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور گھر میں جو موجود انگریڈینٹس ہیں انہی سے بنایا گیا ہے جب کوئی سبزی گھر میں موجود نہ ہو تو یہ آپ ایزی لی بنا سکتے ہیں تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں بنانا سب سے پہلے پین میں تین سے چار کھانے کے چمچ آئل ڈالیں گے اور ہلکا سا آئل کو گرم ہونے دیں گے اور جب آئل گرم ہو جائے تو اس میں ایڈ کر لیں گے پیاز پیاز جو ہیں میں نے چار عدد اس میں شامل کی ہیں ابھی پیاز کو ہلکا سا گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کر لیں گے جب پیاز ہلکا سا پک جائے تو اس میں ہم شامل کریں گے شملہ مرچ شملہ مرچ کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کٹ لیں گے اس طرح اور پھر پیاز میں ڈال کے ہم نے دو سے تین منٹ اگین دوبارہ سے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے پیاز اور شملہ مرچ دونوں آلموسٹ ہو چکے ہیں فرائی اب جو ہے اس میں مزید جو انگریڈینٹس ہیں وہ ڈالتے ہیں اب ہم اس میں شامل کریں گے ٹیماتر ٹیماتر کی جو کوئنٹیٹی ہے وہ ہم نے پیاز جتنی ہی رکھنی ہے چار پیاز تھے تو چار ہی ٹیماتر ٹھیک ہے اور شملہ مرچ جو تھی وہ میں نے دو لی تھی دو عدد اب دو سے تین منٹ میڈیم فلیم پر ہم نے اس کو کوک کرنا ہے تاکہ جو ٹیماتر ہے وہ گل جائے اور پھر اب اس میں ہم دیکھیں ٹیماتر جو ہے وہ ہلکا سا ہمارا گل چکا ہے اب اس میں ہم شامل کریں گے نمک نمک آپ اپنی مرضی کے مطابق حضب ضرورت اس میں شامل کریں میں نے ایک ٹیبل سپون اس میں ایڈ کیا ہے اب باری آتی ہے مسالے ڈالنے کی تو پہلے اس میں جائے گا دھنیا پاؤڈر ایک چمچ اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ایک چمچ کے برابر لال مرچ پاؤڈر اب دو سے تین منٹ اس کو مکس کریں گے اور پھر یہ ہماری سبزی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی بہت ہی سمپل ریسپی ہے اور ایزی بھی گریبوں کے لیے خاص کر بہت اچھی ہے اگر شملا مرچ گھر میں نہیں ہے تو اس کی جگہ آپ آلو بھی ڈال سکتے ہیں پہلے آئل میں آلو فرائے کریں گے پھر اس کے بعد سارے سیم پروسس پیاس ڈالیں گے پھر ٹماٹر اور پھر مسالے اور نمک تو ہمارے ریڈی ہو جائے گی یہ دیکھیں ریڈی ہو چکا ہے اب اس کو سرگ کر کے کھاؤں گی میں اور اب بھی بنا کے کھا سکتے ہیں تھینکیو فور واشنگ اللہ حافظ ہمارے ریڈی ہو جائے گے پھر ٹماٹر